اسی ماں خال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو رسولِ نظیر سراجِ منیر محبوبِ ربِ قدیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ ہر پیر اور جمعیرات کے دن لوگوں کے عامال پیش کیے جاتے ہیں پھر بغض و کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ آئیں یعنی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مسلم صریف کی حدیث پاک سن کر ہمیں لرس جانا چاہیے کہ ہر پیر اور جمعیرات کو لوگوں کے عامال پیش ہوتے ہیں ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے مگر جو دو مسلمان آپس میں بغض رکھتے ہوں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک کہ ایک دوسرے سے کلیر نہ ہو جائیں مسلمانوں کا کینا اپنے سینے میں پالنے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر پیر اور جمعیرات کو بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں لیکن کینا پرور اپنی قلبی بیماری کی وجہ سے بخشے جانے والوں خوش نصیبوں کی لسٹ میں داخل ہونے سے معروم ہو جاتا ہے یاد رکھئے کچھ گناہوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جیسے قتل جیسے چوری جیسے غیبت جیسے رشوت جیسے شراب نوشی یہ ظاہری گناہ ہیں اور کچھ گناہوں کا تعلق باطن سے ہوتا ہے مثلا حسد تکبر ریاکاری بدگمانی بہرحال گناہ ظاہری ہو یا باطنی ان کا ارتکاب کرنے والا جہنم کے دردناک عذاب کا حق دار ہے ان دونوں قسم کے گناہوں سے بچنا ضروری ہے لیکن باطنی گناہوں سے بچنا ظاہری گناہوں کے نسبت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ظاہری گناہ کو پہچانا آسان اور باطنی گناہ کی شناخت اس وجہ سے دشوار ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے اور اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنا باطن بھی سترا کرنا چاہیے اور بہت سارے باطنی گناہوں میں سے گناہ بغض و کینا بھی ہے آج بظاہر ہم اپنے جسم کو ویل ڈریس کرتے ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اچھی خوشبو لگاتے ہیں مگر میرے مچھے مچھے اسلامی بھائیو اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کا دل گندگی کا ڈھیر ہے جس کے سینے میں کسی مسلمان کا کینہ موجود ہے کینہ کس قدر بڑا گناہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ اللہ عز و جل ماہ شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے جبکہ کینا رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے what is the definition of کینا سنیے کینا کی definition کیا ہے اس کی تباکاریاں کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں کونسا کینا برا ہے اس کا علاج کیا ہے اور ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے دل میں کینا پیدا ہی نہ ہو اور ہمیں کینے کے بارے میں علم ہونا چاہیے ورنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر نمازی ہوں پرہزگار ہوں نیک ہوں حاجی ہوں روزہ دار ہوں ہم نیک ہوں ہم مابا کی خدمت کرنے والے ہوں مگر شب براعت جب آئے جب جمعیرات کا دن آئے پیر کا دن آئے لوگوں میں بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہوں اور ہمیں روک دیا جائے کہ ٹھہر جاؤ اس کے دل میں فلا فلا مسلمان کی دشمنی چپی ہوئی ہے یہ فلا مسلمان کی برائی کرتا ہے اپنے دل میں فلا مسلمان کی دشمنی رکھتا ہے جب بھی موقع ملتا ہے اس کی کاٹ کرتا ہے اس کی برائی بیان کرتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو what is the definition of kina سنیے دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا یہ ہے kina کیا دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کینے کا اظہار کرنا یہ kina ہے حجات الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کینا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اس سے دشمنی اور مغز رکھے نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے کوئی ایسا شخص ہے جس کا خیال آتے ہی ہمیں اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے اچھا فیل نہیں کرتے گئے یہ جس کا خیال آجا ہے ذہن میں یہ اچھا آدمی نہیں ہے اور نفرت کی ایک دل و دماغ میں لہر دوڑ جاتی ہے اگر وہ سامنے سے نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں زبان ہاتھ یا کسی طرح نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اب سمجھ لیجئے کہ ہم اس شخص سے کینا رکھتے ہیں یہ اس کی علامات ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو بار بار یورن پاس کرنا پڑے آپ کی پڑلیوں میں درد ہو آپ کا مو خشک ہو جائے بار بار پیاس لگے تو یہ کس اس کی علامت ہے یہ شگر کی علامت ہے یہ کیا ہے آپ اپنا شگر لیول ٹیسٹ کروائیں یہ آپ کو شگر ہو سکتی ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کیا خیال آ جائے ہمیں برا محسوس ہو ہمیں بوجھ محسوس ہو سامنے آ جائے تو ملنے سے کترائیں اور اگر زبان سے ہاتھ سے کسی طرح اگر نقصان پہنچانے کا موقع ملیں اسے نقصان پہنچائیں سمجھ لیجئے کہ اس شخص سے ہمیں کینہ ہے اور شگر ہے یہ بیماری ہے اس سے میکسیمم سے میکسیمم کیا نقصان ہوگا کیا نقصان ہوگا یہ نقصان ہوگا کہ شگر سے آہستہ 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 پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد ہمارے جسم کے آزا وہ جواب دیں گے آنکھیں جواب دیں گے کرنیس جواب دیں گے ہٹ جواب دے گا دس پندرہ سال کے بعد ڈیتھ ہو سکتی ہے یہی ہے نا اور کینہ کا کیا ہے کہ کینہ شب برات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کی بخشش فرما دے گا جن لوگوں کی مقفلت نہیں فرمائے گا ان میں یہ کینہ پرور بھی ہوگا اب بتائیے کون سا مرض خطرناک ہے شگر کا یا کینے کا اسی ماں خال نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو